آپ کے دور میں یہ فرقہ واریت کا میں آپ کی تائید کرتا ہوں آپ کے جذبات کی یہ ایسا مادہ موجود نہیں تھا آپ کے مادی دور میں یہ تفرقہ بازی ہماری قوم کو کافی انتشار پھیلارے گی اس سلسلے میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ ایک جہاد ہوگا تو میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ نے کیا جہاد کیا اور اس کا کوئی کنسنسل اوپنین ہے تاکہ اس کو کم کیا جائے بات یہ ہے یہ ایک عملی نوجت کا ایک سوال ہے اللہ کا شکر ہے میرا ذریر مطمئن ہے اور جتنی ایفٹ بچھے بارہ تیرہ سال میں اتحاد امت کے لیے میں نے کی ہے وہ اللہ پاک قبول فرمائے اور مزید توفیق دے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بسات بھر اپنی کابشوں میں کمی نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی اللہ توفیق دے کہ اس سے زائد کروں میں اتحاد تمام آرم دین ہیں ان کی محبیدہ اور ان کی مجتحد اچھا اچھا اس انگل سنے میں سمجھے شاید پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس بارہ تیرہ سال میں کیا فیقی ٹھیک اتحادی صورت میں پوزیشن یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اتحاد کی بجائے اختراب کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ میں سمجھتا ہوں نظام تعلیم ہے ایک تو کتاب میں ارز کر دیا اس میں میں نے ڈیڑھ سو سوے کتاب اسی موضوع کے اوپر سجیشن بھی ہیں اور انیلیسز بھی ہیں فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے برے صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانی استعمار آیا ہے اس نے اسلامی کے ایڈیوکیشن اور سیکلر ایڈیوکیشن کو سیپلٹ کر دیا ایک بہت بڑی سازش تھی تو سکول کالیج یونیورسٹی ہیں الگ ہو گئیں تمام موڈن سائنسز سوشل سائنسز نیچرل ہیومر اس میں چلی گئیں اور جب تمام جدید علوم سے اسلامی علوم جدا کر دیئے گئے تو یہ مدرسے رہ گئے یہ بات نوٹ فرمالیں کہ شاید میں نے ذکر پچھلی بار کیا تھا یا نہیں کہ پوری اسلامی ہسٹری میں ایڈیوکیشن کے دو الگ چینلز نہیں تھے مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالیج الگ نہیں تھے پوری اسلام کی گیارہ سو سال پہلی تاریخ میں ایک ہی اسٹیجوشن ہوتا تھا اس میں قرآن اور حدیث اور فیقہ اور علوم اربیہ کی دسیہ کی بھی تعلیم اور تصوف اور روحانیت کی کلام کی اسی میں اسی میں سائنس اسی میں تب اسی میں میتمیٹک اسی میں جیومیٹری اسی میں ساری پلیڈیگل سائنس اے ٹو زیڈ تمام سپیریچول سیکولر ایڈیوکیشن اکٹھی ہوتی تھی نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو سکولر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر سپیشلائیزیشن آ جاتی تھی سرٹن لیول تک سارے ایڈیوکیشن کمپلیٹ لے لیتے پھر جس جس تکہ ذوق ہوتا وہ سپیشلائیز کر جاتا کوئی ابو علی سینہ بن جاتا کوئی رازی بن جاتا کوئی فارابی بنتا کوئی ابن الحیسن بنتا لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو سٹڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائٹی میں انفورس ہوتا تھا برطانی سامراج نے بڑی سازش دوں کی ایک تو اس کو سپریڈ کر کے دو انٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے سکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے نتیجہ کیا ہوا کہ اب سکول کالج انورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سے قائدوں کے کورس کے جو آپ کو ہم نے پڑھائے جاتے ہیں اس کے سوا دین کی کسی کو خبر نہیں اور وہ ایک سطح سے آگے ایک سطح سے آگے غسل وضو طہارت اور نماز روزہ ارکان سے آگے دین سکول کالج انورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے بالکل اتنا ہی رہے صرف غسل وضو کا ہی دین رہے اور مدارس میں جب ساری مورڈن سائنسز نکل گئیں ان حساب میں سے تو وہاں صرف عبادت نکاح طلاق اور مسائل کے سوا اور عقائد کے سوا کوئی جیس پر نہیں پڑھانے کی نہ رہی وہاں وہ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات اطاعات معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراسط سے آگے اتنا زیادہ ڈیفت نہیں جاتی ان کی عقائد جب پڑھتے ہیں تو اس میں پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے مدارس وہاں اپنے پوائنٹ او ویو سے تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باپ میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکسپ پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو اس کی سوچ لا محالت تنگ ہوتی جری جائے گی اور نمبر ٹو اسلامیک سوسائٹی تھی عدالتیں قاضی کورس تھی اور اس میں علماء قاضیان بھی تھے اور وکیل میں بھی تھے ججز بھی علماء تھے اور وکیل بھی تھے مفتیان اور عدالت میں جب وہ علماء فقہ بیٹھتے تھے تو وہاں کریمنل کیسز بھی آتے تھے سوشل کیسز بھی سیول بھی کومرشل بھی فسکل بھی انٹرنیشنل افیرز بھی کلچرل افیرز بھی جاگیروں کے ہر چیز بھی سکاس ہوتی لہٰذا علماء کو فیصلے کرنے اور عدالت کو اسسٹ کرنے کیلئے ہر وقت ریلیجیس اور سیکلر دونوں سائیڈوں پر قرآن و سنت کی تحقیق اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپسو ڈیٹ رکھنا پڑتا تھا جب سوسائٹی کو نظام کو سیکلر کر دیا اس میں دین اور شریعت کی انفورسمنٹ نہ رہی تو اس کا مطلب اب مولوی کے پاس تو صرف مولی صاحب میں نے تین کٹھی طلاقیں دے دی ہیں ہوئی یا نہیں مولوی کے پاس تو صرف یہ طلاق کا مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے رہ گیا نماز کا مسئلہ آزان کا مسئلہ وراست کا مسئلہ اب جو مسائل پوچھنے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جائے گا اس مولوی نے انہی کتابوں کو سٹڈی کرنا اس سے آگے اس کا دین مند ہو گیا سٹڈی نہیں رہی تحرک اور اس کا ایولوشن رک گیا اور سیکنڈلی چونکہ سوسائٹی سے یعنی ایکٹیو سسٹم سے کٹ آف ہو گیا جو ایولوشن آف ڈی لائف ہے کٹ آف ہو گیا لہٰذا مولوی تین سو سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا اور سوسائٹی تین سو سال آگے پہنچ چکی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وہ مولانا صاحب مدارس سے جب پیدا ہوتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اب جب وہ جب وہ بیک گراؤنڈ آئے گی ان کی ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے گھنانے کا کوئی شخص اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا جو تیسرے درجے کے خاندان ماذا اللہ سمجھے جاتے ہیں ماذا اللہ غریب لوگ وہ اپنے بچوں کو بیجتے ہیں اور وہ بھی غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرس سے بھیجیں آپ ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ملازہ فرمالیں اس کا پھر جنیٹک انجینئرنگ بھی ایک فن ہے پھر مدرسے میں آیا دس سال مدرسے میں زکاةیں کھا کے وہ پلا جمرات کی روٹیاں کھا کے پلا اور رسید بکے لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا دس سال اس محول میں آیا کہاں سے تھا پہنچا کہاں تعلیم تربیت اس محول میں ہوئی اور جب یہاں سے پڑھ کے نگلا تو حسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سیبا ہے مسجد کی امامت کے وہاں مسجد کی امامت میں جو کمیٹی محلے کی بنی ہوئی ہے وہ مولی صاحب اس کا ذاتی کمیٹی کا ملازم ہے اور کمیٹی میں جو آدمی زیادہ چندہ دینے والا چودری صاحب ہے وہ اس کا ذاتی ملازم ہے آپ اس مرضی سے ہٹتے کہیں نہیں سکتا تو اوورال جو پوری کی پوری لائف جس عالم نے آگے دینا تھا وہ تو یہ پسماندہ بن گئی پسماندہ ذہن پسماندہ ماحول پسماندہ تعلیم اور پسماندہ چانسز معلوم سوائے اب وہ نور بشر کے جگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یہ نہیں ملاد کریں یا نہ کریں یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں رفعہ دین کریں یا نہ کریں یہ کافر ہیں یہ مشکل تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اس کے پاس اور میلان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیہ اور جولانیہ تباز مانے کو اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے ایکنومک کے علوم اس کے پاس ہوتی کلچر کی ڈیویلپمنٹ ہوتی وہ ٹپ پڑھ رہا آتا وہ سائنس پڑھتا وہ میڈیکل پڑھتا وہ ایکنومکس پڑھتا وہ فیزکس پڑھتا ایسٹرو فیزکس پڑھتا اسٹرونمی پڑھتا تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا تو میں سمجھتا ہوں تمام ایفرز کے باوجود یہ میرا نیچوڑ ہے میرے مشاہدے کا دو چیزوں کے باہر غیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم آب ایڈیوکیشن چینج نہیں کریں گے یہ مدرسے جو ہیں جب تک یہ تعلیم کے بڑے اوچھے سطح کے مدارس نہیں بنتے اور جو سیکلڈر ایڈیوکیشن کو اور ان کو ملا کے قریب نہیں لاتے جب تک تاکہ دوئی ختم نہیں ہوتی تاکہ انہیں دین سمجھنے کا موقع ملے اور دینی لوگوں کو دنیا سمجھنے کا موقع ملے ایک یہ ضروری ہے اور دوسرا سوشلائزیشن کا پروسس یہ دو میں نیچوڑ عرض کر دی ہے مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مقاطب فرق کے لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں بلکہ ان کے اندر ان مذہبی جماعتوں اور طوقات میں اندر اوپر اتحاد کے نارے لگانے والے میں نے تو چار سال پلٹیکل لائف میں بھی انٹر ہو کے وہ ایکسپیئنس کی ہیں جو پوری زندگی میں نہ تھے اور نہ کبھی ہونے تھے اور میں اس نیچوڑ پر پہنچا ہوں لوگ کہتے ہیں نا مذہبی دینی جماعتیں متحد ہوں تو میں آپ کو پیچھلے آل ہمرا میں میں نے برملا کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو سچائی پر مبنی نیچوڑ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر قدورتوں اور اختلافات کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں الیکشن پر کھڑے ہوں اور مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑا ہو تو یہ اندر سے ہندو اور سکھ کو ووٹ دیں گے ایک دوسرے کو نہیں دیں گے اتنی نفرتیاں قدورتیں ان کے اندر ہیں اوپر منافقانہ اتحاد کی باتیں منافقانہ اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے دس سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاد انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتا اتحاد کہاں سے آئے میں آپ کو دو مثالیں حالیہ ایک جاپان ایک چائنہ کی عرض کروں گا بڑی درد دل کی بات ابھی میں چند دن پہلے جاپان چائنہ کے دورے سے آیا جاپان میں ایک نومسلم خاتون اتیا اس کا نام ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی پاکستانی کے ساتھ شادی کر لی مسلمان ہوئی بدھ مذہب سے مسلمان ہوئی حالی میں وہ میرے پاس آئے اس کا شوہر خالد رضا کہنے کے میری علیہ نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے آ جائیں میرے پاس آئی اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا ایک ہی سوال وہ کہندے ہیں میرا صرف ایک کوئیسچن ہے چوٹی پوٹی انگریزی جانتی تھی میں نے کہا کیا ہے بی بی کہنے لگی یہ مجھے اتنا تو پتا چل گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد تعلیم جو میں نے لی ہے اسلام کی کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرنا حضرت محمد کا وسیلہ کرنا دعا میں حرام ہے یہ مجھے پتا چل گیا ہے مگر مجھے یہ دی پتا تیار سکا کہ یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے آپ سے سوال یہ سمجھا دیں یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے میرے پاؤں ترے سے زمین نکل گئی بی بی آپ کو اس چکر میں کس نے ڈال دیا آپ کفر سے نگل کہ اسلام میں آئی ہو اس گورت دھندے میں کس نے مبتلا کر دیا تمہیں ان سے کیا سروکار تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے تم نے سنا اس نے کہا یہاں ایرابک اسلامیک انسٹیچوٹ ہے ایرابک اسلامیک انسٹیچوٹ ایک ہی جاپان ٹوکیو کی بات کر رہا ہوں وہ سعودی عرب اور رابطہ میں آپ کو بالکل ایکسپوز کر کسی تھی بات بتا رہا ہوں آپ فیصلہ کر لے کہاں سے برکواریہ ختم ہوگی سعودی عرب اور رابطہ عالمی اسلامی اس کو ان کے نگرہیڈ ہیں وہاں کے اسادزہ ہیں تو جتنی نومسلم بچیاں ہیں ہماری کلاس الگ ہے لڑکوں کی مردوں کی نومسلموں کی الگ ہے ہمیں استاد یہ سکھاتے ہیں یہ تعلیم دیئی ہیں انہوں نے بتایا ہے مگر میں نے ان سے بہت پوچھا یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے تو انہیں کوشش بہت کی مگر میری سمجھ میں نہیں آسکا تو مسئلہ تو سمجھ آگیا مجھے عقیدہ مگر اس کی فلوسوی سمجھ میں نہیں آئے میں نے اس کو سمجھایا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سرمایہ خدمت دین اور تبلیغ دین اور فروق اسلام کے نام پر کن چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے جہاں آپ فرقہ والیت کے پیچھے ریاستیں آ جائیں گی اور اجتماعی وسائل لگ رہے ہوں گی عربوں کے حساب سے اور ریاستیں بھی ہیں وہ اپنے اپنے حقائد کو فروق دیں گے اور پھر جماعتیں اور مدرسیں ان کے پیسوں اور ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں آگئے یہ تو منا لمبا چوڑا ایک نیٹورک بن گیا ہے یہ بھی ایک مذہبی مافی آئے نیچے سے اوپر تک اور دوسرا واقعہ چاہینہ میں چاہینہ میں آیا بیجنگ کے ریٹ ڈیٹھ سو میل کے فاصلے پر اکسلامی شہر تھا اسلامی قصرت کی عبادی تھی وہاں جا کے ملے ایک صاحب کے گھر کے اوام ناشتہ کیا ایک حاجی علی ٹن تھے وہاں کے لوکل چینی میرے ساتھ ان کے دوست انہوں نے خوشی سے بتایا الحمدللہ میں میرا والد ایک سال ہو گیا سعودی عرب گیا تعلیم کے لیے اور بھائی کو پانچمہ سال ہے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم پا رہا ہے چین کے ہر مسلمان گھر کے دروازے پر لا الہ الا اللہ حمدللہ لکھا ہوتا ہے یہ علامت ہے یعنی 99% آپ اس کو پائیں گے ہر دکان پر کلمہ لکھا ہوگا سبز رنگ ہوگا منار کی شکل ہوگی یا محراب کی یا کلمہ ہوگا یا عوض باللہ لکھا ہوگا یا گمبت خضرہ اور خانہ کعبہ کی تصویر ہوگی کوئی مسلمان کا گھر اس کی دکان بازار ہوتل ایسا نہیں جہاں یہ علامتیں نہ ملے آپ اس گھر میں جس میں ہم گئے اس میں کلمہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا باہر جب انہوں نے بتایا کہ وہ پانچ سال سے سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا باہر جب نکلے گاڑی میں وہ حاجی حاجی ریٹنگ کے ذریعے ان سے پوچھو تم نے یہ کلمہ ہر مسلمان کے گھر پر کلمہ لکھا ہوا ہے تم نے اپنے دروازے پر نہیں لکھا کلمہ کیا وجہ اس نے کہا یہ سب یہ آرائش اور نمائش ہے یہ اسلام میں جائز نہیں یعنی اس کو مفتی بھی بنا دیا گیا یہ میں سمجھ گیا کہ یہ سارا یہ تبریر کہاں سے آئی ہے اب وہ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کی اپنے محل بناتے ہوئے آرائشیں کہاں ہوتی ہیں جب لوگوں کو کرسپ دین کا دیتے ہیں اس وقت کیا ہوتی میں ہم ایک احتمی تھے ایک کیمرہ تھا ایک آدمی کے پاس انہیں فوٹو کھینچی وہاں کی کچھ مولوی اور متفعہ آگئے وہ ہمیں پکڑنے لگے ایک وقت کی بات بہت عرصے کی بات کہنے کہ یہ حرام ہے فوٹو حرام ہے حرام ہے شرک ہے کفر ہے فتر شروع کر دی میں نے اس ان کے بڑے کو گلایا میں نے کہا مجھے دس ریال دین ضرورت ہے ایکسچینج کو کہتے کیوں میں نے کہا دیں مشکل سے اس نے نہیں نکالے پھر میں نے آپ نکال کے اس کے پاس پیسے تھے میں نے کہا یہ کیا اس کے اوپر شاہ فیصل کی تصویر کے نوٹوں کے ساتھ پھر رہے ہو یہ سب حلال ہے اور باقی حرام ہے دین کا کوئی تصور ہونا چاہیے ہم نے اس طرح کے منگرد تصورات امت کو دیئے اثر چیزوں پر لگانے کی بجائے ان کی دوں کی طرف لگاتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھائی نے تمہیں اسلام کی تعلیم کیا دی ہے جو وہاں سے پانچ سال کے بعد جو آتا ہے ہر سال کیا بتاتا ہے اب آپ حیران ہوں گے اس نے چار لفظ بولے چار لفظ اور اس کے بعد پھر کیا باقی رہ گیا تھا جو میں یعنی اس پر تفسرہ کہ اس نے ایک لفظ بولا محمد بن عبدالوحاب یہ محمد بن عبدالوحاب ایک صاحب گزنے ایک عالم تھے جن سے یہ سعودی عرب مذہبی اور مسلکی طور پر جن کے بیروکار ہیں محمد بن عبدالوحاب وہاں سے وہاں سے وحابی موفمنٹ ان کی چلی تھی جو حرمین پر قبضہ کیا اسٹوریکل واقعات محمد بن عبدالوحاب کا نام بتایا ایک منہوں نے لفظ پھر وہاں سے وہاں سے وحابیہ کا لفظ بولا وہاں بولا صلافیہ ایک بولا توحید وہ چار لفظ بتا سکا یعنی وہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ہمارا آتا ہے اس نے اسلام کے بارے میں ہمیں سمجھا جاتا ہے تو ہمیں الحمدللہ محمد بن عبدالوحاب کبھی پتا ہے وحابیہ کبھی پتا ہے صلافیہ کبھی پتا ہے توحید کبھی پتا ہے میں نے کہا پھر تو ضرورت ہی کچھ نہیں رہی باقی سارہ دین آگئے اب یہ ایک چینل ہے جب آپ دوسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے ان کی طرف بھیج دیں انہوں نے اپنے مسلک کے سوا کچھ نہیں پڑھانا تیسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے انہوں نے اپنے مسلک کے سوا کچھ نہیں پڑھانا تو یہاں تو اسلام کا نام ہے تبلیغ تو فرقوں کی ہو رہی ہے مسلکوں کی ہو رہی ہے ذاتی تصورات کی تبلیغ ہو رہی ہے تو یہ اس کو سرکاری سطح پر یہ میں آپ کے لئے آج اتفاق سے ہو گئی بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی نکیس سطح پر آپ محصر ہیں میں نے فرقہ واریت کے خاتمے کے اوپر فارمولہ لکھا تھا میں نے کہا تھا فرقہ واریت کی اصل ذمہ دار گورمنٹ ہے